سادنا کی شروعات آپ کو اندریاں روکنے سے نہیں کرنی ہے اگر آپ اندریاں روک کر کے سادنا کرو گے تو یہ ان کو دشا دینی پڑے گی پرتیک اندری کے اندر اپنا کاریق سمتا ہے اپنی طاقت ہے اپنے اپنے وشے ہیں کیونکہ جس پرکار سے روپ وشے ہے رنگ وشے ہے اور سبد وشے ہے رس وشے ہے گند وشے ہے یہ الگ الگ اندریوں کے الگ الگ وشے ہیں اور یہ اندریاں اپنے وشوں کو بھوگتی رہتی ہیں بھوگتی رہتی ہیں اس پرکار سے جس پرکار سے کال کا وشے شریر ہے اگر آپ چاہو کہ میری مرتو نہ ہو تو یہ اے سمبھو ہے چاہے کوئی بھی یگ ہو کوئی بھی سمیہ ہو کوئی بھی پرستیتی ہو ایک نہ ایک دن مرتو اوشے ہوگی لیکن جس کے اوپر کال کا پربھاؤ نہیں ہوتا وہ آتمہ ہوتی ہے جس کے اوپر کال کا کوئی پربھاؤ نہیں ہوتا کال ان کے آس پاس بھی نہیں ہوتا اور کال ان کو چھو بھی نہیں پاتا تو اس طاقت سے دور ہو کر کے ہم اس اور دوڑتے ہیں تو ہماری اندریوں کے اوپر پکڑ کیسے ہوگی اگر ہمیں اندریوں کے اوپر پکڑ پہلے کرنی ہے بھجن بعد میں کرنا ہے سادنہ بعد میں کرنی ہے تو بھی ہمیں راستہ بنانا پڑے گا کیونکہ شریر اوزہ اٹھپن کرتا ہے بینا اوزہ کے شریر نہیں چل سکتا تو اس ارجہ کو ہمیں اگر ان چیزوں سے ہٹا کر کے اندر کی اور موڑنا ہے تو ہمیں اس کا اوپائے کرنا ہوگا اگر اس کا ہم نے اوپائے نہیں کیا اور اندریوں کو ہٹ پروک روکنے کی کوشش کی دم پروک روکنے کی کوشش کی تو وہ رکیں گی بھی نہیں اور آپ کے شریر میں روک پیدا ہونے لگیں گے شریر کے اندر وکاس جو ہو رہا تھا اس میں پریورتن ہونے لگے گا اور شریر کا سب کچھ آرمونل چینج بھی آنے لگیں گے پرتیک اندری کے اوپر پربھاو بھی پڑنے لگے گا جس کو ہم ہٹ پروک روکیں گے کیونکہ یہ بل پروک چیزیں روکی نہیں جا سکتی جس پرکار سے آپ ایک بھاگتی ہوئی گاڑی کو ایک دم سے سامنے کھڑے ہو کر کے روکنے کا پریاس کرو تو کیا ہوگا وہ آپ کے اوپر چڑ جائے گی اور آپ مارے جاؤگے چاہے گاڑی بیل گاڑی ہو چاہے گاڑی انجن والی ہو کوئی بھی گاڑی ہو اگر آپ اسے اپنے بل سے روکنے کی کوشش کرو گے بھاگتی ہوئی کو تو وہ بھاگتی ہوئی آپ کو بھی گتی پردان کر دے گی اور آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ یا تو بھاگو گے یا شریر میں چوٹ لگے گی یا جان چلی جائے گی تو کتنا بڑا رسک ہو جاتا ہے اسی پرکار سے ہم بینا راستے کے بینا سہائتہ کے بینا پتہ ہوئے بینا معلوم اس کو ہم روکیں گے جس پرکار سے ندی کو بینا آگے راستہ دیئے باندھ بنا دے اور بہت ساتھ جل روک دے اور اس کا کوئی نکلنے کا راستہ ہو نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ جل اوپر سے گرنے لگے گا باندھ کو توڑ دے گا اور جو پہلے ندی راستے کے اوپر چل رہی تھی بہ رہی تھی وہ بہنا تو بند ہو جائے گا اور وہ پھر ایک دم ورات روپ لے کر کے باڑ کا روپ لے کر کے بہت ہانی پہنچے گی وہی حالات مانو شریر کا ہے لیکن ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اتنا بھرمت کر دیا گیا ہے اتنا بھٹکا دیا گیا ہے جیو اتنا دکھی ہو گیا اتنا پریسان ہو گیا اتنے من کے اندر سن سے پیدا ہو گئے من کے اندر اتنے سوال اتپن ہو گئے کونسا مارک صحیح ہے کہاں ستیہ کا مارک ہے کونسا نام اصلی ہے کونسا نکلی ہے کون گروہ صحیح ہے کونسا پوچھتک پڑھنی چاہیے کیا سادھنا کرنی چاہیے کیسے راستہ ہے کوئی وہاں پہنچا بھی ہے نہیں پہنچا آستکتہ سے ناستکتہ کی اور بڑھنے لگتے ہیں لیکن یہ جو آستکتہ ہے اس آستکتہ ماتر سے جیو کا کلیان نہیں ہو سکتا جیو کے کلیان کے لیے اندر کی جاگرتی سب سے زیادہ آوسک ہے کیونکہ بینہ اندر کی جاگرتی کے ماتر اس کے آستکتہ کے کلیان سنبھاؤ نہیں ہو سکتا کیونکہ کلیان کا جو مارگ ہے وہ پرماتما کا مارگ ہے ان اندریوں میں اگر ہم فس گئے اگر ان کو روکنے کا پریاس کیا اگر ہم اردہو گامی نہ ہو پائے اگر ہم یوگ کے دوارہ اندر کی طرف نہ موڑ پائی اس انرجی کو تو ہم باہیے گامی ہو جائیں گے اور پھر ہٹ پروک روکیں گے تو شریر اور خراب ہو جائے گا من اور دکھی ہو جائے گا بدھی میں اور زیادہ دکتیں پیدا ہوں گی آج کل کے جس پرکار سے روگ چل رہے ہیں ڈیپریسن کے مینٹل کے دماغ کے اندر جو بار بار پریسانیاں آ رہی ہیں یہ بہت سی پریسانیاں اسی چھوٹی چھوٹی سمسیوں کے قارن سے بہت بڑی سمسیائیں آ رہی ہیں لیکن ان کا کوئی کسی کے پاس نیوارن نہیں ہے بس یہ بول کر کے بڑی بڑی باتیں کہہ کر کے بڑے بڑے پروچن کر کے اور برم ہی برم پکار کر کے اور چلے جاتے ہیں کیونکہ نہ تو دشا دے پائے نہ منزل بتا پائے نہ راستہ دکھا پائے اور